بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اولاد کے پیدا ہونے میں دوری کو ساس یا نند یا دیگر آس پاس کی عورتیں بانجبن اور منحوس قرار دے کر اس کو طلاق دلوانے پر تل جاتی ہیں اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اور اس عورت کے ماں باپ اور مہن بھائی وہ اتنی ذہنی سٹریس کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر کل اولاد ہونے کا چانس تھا بھی کل کنسیب کرنے کا اور پریگنٹ ہونے کا چانس تھا بھی وہ بھی کھو جایتا ہے کیوں اس لیے کہ اب دماغ میں یہ وسوسہ اور یہ خوف اور طلاق کے جو سائے ہیں اور جو سیاہ سائے ہیں وہ مڈلاتے ہیں اور وہ بادلوں کی وجہ سے وہ عورت کنسیب کسی صورت نہیں کر پاتے تو سب سے پہلے تو ہمیں بطور انسان ہمیں بطور ساس ہمیں بطور نند ہمیں بطور شوہر ہمیں بطور بہن بھائی اس کو ہمت اور ہنسلہ دلوانا چاہیے دینا چاہیے اور جو بھی بندہ جو بھی عورت اور جو بھی خواتین اس طرح کی باتیں کریں جس سے ناومیدی پہلے مایوسی پہلے یا گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہو ان کو اپنے سے اپنے فون سے دور رکھا جائے اس کے بعد یہ وظیفہ صرف اکیس دن یہ عورت اول آخر گیانہ گیانہ مرتبہ دلود پاک پڑھے گی اور پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھرے اور پانی پہ دم کر کے سارا دن پیتی رہے اکیس دن کے عمل سے اللہ پاک امید سے کر دیں گے اور اللہ پاک ایسی اولاد عطا فرمائیں گے جو نیک بخت ہوگی صحت مند ہوگی اچھی قسمت والی ہوگی چلتے ہیں آیت کی طرف آیت ہے اس آیت کو رزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں گے اور پڑھ کر انشاءاللہ دعا کریں گے اس کے پڑھنے میں مشکل سے آدھا پولا گھنٹا لگے گا اللہ کے حکم سے سارے معاملات درست ہونے شروع ہو جائیں گے جو ٹائم آج فکس کر لیا جو ٹائم آج آپ نے رکھ لیا آئندہ اکیس دن اس کا احتمام رکھیں رات کا ٹائم بہتر ہے تو رات کا رکھ لیں دوپیر کا ٹائم بہتر ہے تو دوپیر کا ٹائم رکھ لیں انشاءاللہ اللہ پاک بے اولادی کی اس مسئلے کو حل فرمائیں گے بانج بن کے اس مرض کو ختم فرمائیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی